پولیس آفصر تعریفوں کے نشے میں شہر میں عوام سے زیادہ ڈاکو محفوظ پولیس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ڈاکو کو نکیل ڈالنے میں ناکان رمہ سال کا پہلا مہینہ جرم اور جرائیں پیش آفراد کے نام رہا گن پوائنٹس پر لوٹ مار چینہ چھپٹی میں ایک سو پچاس فیصد اضافہ بچوں اور بچیوں سے زیادتی کے واقعات دو سو فیصد بڑھ گئے شہری سو کروڑ نقدی ترپن موٹر سائیکلوں سے محروم ستائی سکول اور کلیاں جنسی درینوں کے ہاتھوں مسلی گئیں دو ملزمان حوالات سے فرار مال کی حفاظت کرتے چار لاہور یہ جانسے کر شہر میں ڈکیٹ گروز ترگرم شہری سرعام لٹنے لگے مزنگ کے بھرے بازار میں ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل موبائل اور نقدی لوٹ کر فرار واردہ کی سی سیٹیوے فوٹیج سیٹی فاری ٹو کو موصول دریعہ راوی پر نئے شہر کا منصوبہ میکمہ محولیات اور لڈی ایکو پلین پیش کرنے کا حکم نیا شہر جدید ترز کا کلین این گرین ٹاؤن کی صورت ہوگا تفریح مقامات پارکس جنوں پر مشتمل ہر قسم کی سہولت سے آراستہ ہوگا چیف سیکشری نے میکمہ ہاؤزنگ کو بھی تاست سوم دیا وزیر اعظم ایک روزہ نیجی دورے پر لاہور پہنچ گئے عمران خان زمان پارک میں نیجی ملاقاتیں بھی کریں گے ادھر وزیر اعظم عمران خان کا سرسبز و شادہ پاکستان مشن وزیر اعظم کا وزیر اعلا کو دس کروڑ درخت لگانے کا خصوصی تراز حکومت کے دس کروڑ درختوں کے مشن کا اعلان کر کیا جائے گا بشرا بی بی کا دربار بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کا اچانک دورہ میکمہ اوقاف ملازمین پولیس حلکاروں کو خاتونیں اول کا دورہ بھاری پڑ گیا اور مینجر کو ہٹا دیا نگران اور نائب قاسد ظلہ پتر کر دیئے گئے دربار پر تین شفٹوں میں معمور اٹھائیس پولیس ملازمین بھی تبدیل خاتونیں اول جمعیرات کے روز خاموشی سے دربار آئیں حاضری دی پاتے خانی کی اور چلی گئیں دورے سے ظلہ انتظامی اور پولیس اٹھ کام لائل ہو گئے گورنر چودری سرور کو بھی پی اے سل کا جنون ملتان سلطانز اور اسلامباد یونائٹیڈ کا میچ دیکھنے سٹیڈیم پہنچ گئے تحریک انصاف کے راہنما جانگیر ترین شویب صدیقی اور احساق خاکوانی بھی میچ دیکھنے پہنچے ملتان سلطانز کے سی اے او علی ترین آج بھی میچ جیتنے کے لیے پور امید پیز آفیس سٹیڈیم میں پی اے سل پائیو ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہزار چھے سو سے زائد وارڈن سائینات میچ کے دوران مسلم ٹاؤن سے کلمہ چوستس پھر اس کو روڈ باند گیارہ ہزار پولیس افسر اور ملازمین سیکیورٹی کے لیے مقرر شاہدین کو جامع تلاشی کے بعد سٹیڈیم میں جانے کی اجازت دی گئے مفت پاسس کے لیے پولیس افسر اور پی سی بھی حکام میں تنازم مطالبہ نظر انداز کیے جانے پر پولیس کے ایسو پیس تبدیل لاہور قلندرز کے کھلاریوں کو گالف کلب لے جانے سے انکار بوڑ کی گاریوں کو سٹیڈیم داخلے سے بھی روک دیا پولیس نے زنات کی تردید کر دی کہا کھلاریوں کی نقل و حرکت کے بارے میں اٹھالیس گھنٹے قبل آگاہ کرنا لازمی ہے آٹھا بہران ختم ترسیر مامور پر آگئی حکومت نے سستے آٹھے کے تینتالیس ٹوک ختم کر دیئے شہر کے صرف بتیس پکامات پر سرکاری آٹھے کی فروغ جاری گندم کی قیمت میں کمی سے آٹھا چکیوں پر ریٹ میں بھی کمی چکی کا آٹھا تین روپے کم ہو کر باست روپے کا فی کلو ہو گیا سرکاری گندم لینے والی چکیوں پر آٹھا بدستور پینتالیس روپے فی کلو میں رستیا آوارہ کتے شہریوں کے لیے بابال جان چوبیس گھنٹوں میں مزید اٹھالیس شہری کتے کے کارکنے سے زخمی متاثرہ افراد میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کے شامل ادھر کتہ مار بریگیڈ کی آوارہ کتوں کو تلف کرنے کی مہم زلعی کتہ مار بریگیڈ کا ایک سو اکیس آوارہ کتوں کو ٹکانے لگانے کا داب پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاب میں چھے ماہ تک تاخی کا خدشہ حکومت ایک سال گزر جانے کے باوجود الیکشن رولز اور ڈی لیمیٹیشن رولز سے یار نہ کر سکی سامنہ داد کی رہائشی تیرہ سالہ لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا الزام ملزمان کی تحال ادم گرفتاری پر لباہ کن کا اتجاج آئی جی پنجاب کا نوٹس سی سی پیو سے رپورٹ طلب کر لی ملزمان کے خلاف فارڈی کا روائی کا حکم احتجازی مظاہرے کے باعث نیازی اٹھا اور بابو سابو جانے والی چرافک متاثر ہے ایس ایس پی مپخیر ادیل تاہار پولیس کی نظروں سے اجھل تین بار لوکیشن تبدیل تیزاب لانے والا ملازم بھی گرفتار نہ ہو سکا چالا پولیس افسر نے قتل کی واردات کا نام ڈراما شوٹ رکھ دیا شوٹنگ کے نام پر تیزاب اور آلائے قتل بھی منگوایا اسد بھٹی اور مفرور ایس ایس پی کے دوستوں کا نیا انکشاف گردوں کی پیونکاری کا گھناؤنا دھندہ میٹ میں سپیشل آئیز زہل کو بھی ہوش آ گیا عمر شریف کی بیٹی کا غیر قانونی کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے والا ڈاکٹر فواد ممتاز مؤتر ڈاکٹر فواد ممتاز ستمبر دوہزار سترہ میں بھی غیر ملکی مریض کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا رہول ہائی کورٹ میں جوجز کی سترہ سامیہ خالی سوا سال سے کسی نئے جوجز کی تقریری نہ ہونے سے مقدمات کی سامات میں تاخیر زیر ایلتوا مقدمات کی تعداد ایک لاکھ سے پجابز کر گئے ماتحت عدالتوں نے چھ سو جوجز کی کمی دس لاکھ مقدمات ایلتوا کا شکار ذاتی دشمنی پر خاتل کے مقدمے میں دہشتگردی ایکٹ نہیں لگے گا صرف دہشتگردی پھیلانے کے مقدمات ہی ایٹی سی بھیجوائے جائیں گے سپریم کورٹ کی جانب سے تشریح کے بعد اہم پیش رافت دشمنی پر خاتل کے مقدمات دہشتگردی ادالتوں سے آٹھ مقدمات سیشن کورٹ منتقل وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پنجاب اسمبلی سے لاپتہ سترہ ماہ میں صرف چھ بار اسمبلی حاضری مسلم نے اگنون کا وزیر اعلیٰ کے لیے تلاشی گنشدہ کا اشتہار شائع کروانے کا فیصلہ لیکن راہ نوما کہتے ہیں وزیر اعلیٰ میں عوامی مسائل ہر کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے ڈیپٹی سپیکر کی پولس کے خلاف تحریک استقاق پر حکومت تقسیم جنوبی پنجاب کے عراقین کا دوست محمد مزاری سے اظہاری اکجے تھی نون لیگ اور پیپلس پارٹی وی ڈیپٹی سپیکر کی حمایت میں آگئے وزراء اور سینئر عراقین معاملہ رفع دفع کروانے کے لیے کوششاں پاکستان میں ڈیپریشن بہت زیادہ ہے معاشرے کے متاثر بچوں سے محبت سے پیش آنے کی ضرورت ہے صدر مملکت آریف علی کا فاؤنٹین ہاؤس میں خطاب بولے میں زندگی بھر پھوج میں رہا کہ انسان خوش کیسے رہتا ہے خوشیوں کے لیے ضروری نہیں مال و دولت کی سیڑی چری جائے لاہو دنیا کا محفوظ ترین شہر گورنر چودری سرور کہتے ہیں پی ایس ایل کا ملک میں نکات خوش آئند ہے تمام ٹیمیں میری پسندیدہ ہیں بولے حکومت نے پوری کوشش کی پاکستان ایف ای ٹی ایف سے باہر نکل آئے یورپی جنئر نے مسئلہ کشمیر قرارداد پاس کی چلنجز کا سامنا کرنے کے لیے قام کو متاہد ہونا ہوگا حکومت کا ٹھیکہ پورا ہو چکا ہے یہ چھے ماہ میں چلی جائے گی چیئرمنٹی پس پارٹی بلاور بھٹو زرداری کہتے ہیں عمران خان سے پہلے نواز شریف بھی سیلیکٹڈ تھا اٹھاوی تعمیم کے ذریعے پارلیمنٹ اور سویلین بالا دستی کو یقینی بنایا بینونی طاقتیں سیلیکٹڈ حکومتوں کو استعمال کرتی ہیں چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاور بھٹو سے ساہیوال دیویجن کے کارکنان کی ملاقات کہتے ہیں جیال حکومت کی غریب دشمن پالیسیوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں وزیر ریلوے شیخ رشید کالاہور سے گزران والا ٹرین کا افتتاق کرنے کا اعلان کہتے ہیں عمران خان کی ہدایت پر مسافروں کو سہولیات دینے کے لیے کوشہ ہیں سپریم کورٹ کی ہدایت پر سرکلر ریلوے پر کام جل کریں نیجی جامعات کے مسائل کے ہر کے لیے ریفارمز کمیٹی کا اعلان وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسی حمائیوں آٹھ رکنی کمیٹی کے سربراہ مکرر چیئرمنٹ پرائیبر یونیورسٹی سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن چیئرمنٹ پنجاب ایچی سی کمیٹی کا حصہ ہوں گے دیگر آراکین میں میاں خالد رحمان میاں عمران مسود میجر جنرل ریٹائرڈ عبید اور عویس رعوفی شامد پاکستان ایکیڈمی اور فیملی فیزیشن کی جانب سے بین الاقوامی ڈاکٹرز کانفرنس افتتاہی تقریب میں گوانر چودری سرور اور پروین سرور کی خصوصی شرکت گوانر پنجاب کہتے ہیں پچاس فیصہ لوگ گندہ پانی پینے کی وجہ سے امراض میں مبتلا ہیں جلد بیس ملین لوگوں کو ساخ پانی مہیا کریں گے گل برگ میں اوبان ہوتیل اور ریسٹران کی افتتاہی تقریب گوانر چودری سرور کی خصوصی شرکت کہتے ہیں پاکستان کی حالات بہتر ہونے پر سیاہ آ رہے ہیں ایگزیکٹیو ڈائریکٹر احمد رانہ بولے پاکستان میں ہوتیل سکس کو بڑھ رہا ہے گورنمنٹ کالیج آف سائنس واحدت روڈ کا کانموکیشن سابق گوانر پنجاب میاں محمد ازر کی خصوصی شرکت بہترین کارکردگی کے حامل طلبہ و طالبات میں گول میڈل سکسیم کیے گئے کالیج کے سابق پرنسیپل دین سمیت مخلف کمیٹیوں کے سربراہوں کی یادگاری شیلڈ سے نواز آٹھ لیں لاہور لٹری فیسیبل کا دوسرا روز علم و عدب کے دلدادہ الحمرہ آرس کاؤنسل میں جمع کشمیر میں بھارتی مظالم سے متعلق سیشن میں عارف نظامی، نشال ملک، نتاشا کنول اور خالد انم نے شرکت کی ایک اہد کے شاہ جان ایلیا پر بھی خصوصی سیمینار کا انعقاد کیا گیا اسغر ندیم سید، امجر اسلام امجج خریق ہوئے دی موڈرن بومبائی ٹو کراچی پر سیشن، ماریا رحمان کی کتاب سن کیچر کی بھی لانچنگ ہوئی الحمرہ آرٹ کاؤنسل میں عدبی میلے کا دوسرا روز میلے میں اہم سیاستی، سماجی اور عدبی موضوعات پر مختلف سیشن سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی خر اور شیری رحمان کی بھی شرکت پیپس پارٹی کی خواتین رہنماؤں نے عدبی میلے کو خوب سرہ معروف روحانی شخصیت حضر شاہ انعیت حسین قادری رحمت اللہ علیہ کے سالانہ ارس کی تین موزہ تقریبات معروف روحانی شخصیت حضر شاہ انعیت حسین قادری رحمت اللہ علیہ کے سالانہ ارس کی تین روزہ تقریبات دوسرے روز بھی زائرین کی کسیر تعداد میں آمد فاتح خانی کی زائرین کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظام جلانی پاک میں لیبارڈ میلہ دو ہزار بیس کی تقریب مہندی بیوٹیشن سمیت مختلف سٹالز کا احتمام کیا گیا میڈیکل کیمپ اور آئی کیمپ میں مفت معاینے کی سہولت فیسیول میں کرنر ریٹائر مبشی جاوید صدر لاہور چیمبر ارفان اقباد شیخ سمیت دیگر کی شرکت لیگی رہنما پرویز ملک نے کہا معذور بچوں کی فلاہو بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں آئندہ سال لیبارڈ کی بڑی بیلڈنگ مکمل ہو جائے گی اور بھارتی ادھاکار شترو گن سنہا کی لاہور میں مصروفیات کاروباری شخصیت اسد احسان کے بیٹے کی دعوتیں ولیمہ میں شرکت تقریب میں بھارتی ادھاکار مرکز نگاہ بنے رہے ادھاکار کے ساتھ لوگ تصاویر بھی بناتے رہے